بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زانو باگ پلٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت ہم وجود ہیں جیٹی روڈ کے اوپر اور یہ جس طرف گاڑیاں جا رہی ہیں یہ سارا ایریا سامنے 26 نمبر کی طرف جاتا ہے یہ پیچھے سے پشاور سے گاڑیاں آ رہی ہیں اور ہم اس وقت موجود ہیں ترنول پھارٹک اور 26 نمبر چونگی اس کے برقل درمیان میں ہیں لوکیشن میں آپ کو دوبارہ بتاتوں یہ ہم almost 26 نمبر چونگی جو کہ سرینگر ہائیوے کا انٹرچینج ہے جو سرینگر ہائیوے اور اسلامباد کا انٹرچینج بنتا ہے مین جیٹی روڈ کے اوپر ہم اس جگہ پہ موجود ہیں اور یہی سرینگر ہائیوے سیدھ آگے پھر موٹروے کی طرف جاتا ہے سو اس انٹرچینج کو قراز کر کے اس 26 نمبر کو قراز کر کے تھوڑا سا آگے آئے ہیں اور ترنول پھارٹک بالکل اس سے آگے سٹارٹ ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا پہلے یہاں پہ ہمارے پاس یہ سامنے والے ایریے میں اگر آپ جا رہے ہیں پشاور کی طرف تو تو آپ کے لیفٹ سائٹ پہ بنے گا اور اگر آپ پشاور سے آ رہے ہیں تو آپ کے رائٹ سائٹ پہ بنے گا یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں ہماری بیک سائٹ جو ہے وہ جی چودہ کی بنتی ہے جی چودہ ون کا ایریہ بنتا ہے پیچھے اور اس کے سامنے اگر ہم دیکھیں تو سامنے جی پندرہ بنتا ہے جی پندرہ جو جمعہ اور کشمیر کا ایریہ ہے وہ بنتا ہے اور اسی ایریہ کے اسی سائٹ پہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک چار کنال سے زیادہ کا ٹوٹا بنتا ہے چار کنال سے زیادہ کا ایک پلوٹ بنتا ہے مین جیٹی روڈ کی اوپر اویلبل ہے جس سائٹ پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں پیٹرول پومپ ہے وہ پی ایس او کا پیٹرول پومپ نظر آ رہا ہوگا اس کے بلکہ قریب قریب بنتا ہے یہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ پلوٹ ہے چار کنال سے زیادہ کا پلوٹ ہے بڑی ہی پرائیم اور آئیڈیا لوکیشن بنتی ہے یہ اس سائٹ پہ پیچھے بیک پہ پھر آپ کو جی چودہ ملتا ہے جس سائٹ پہ بھی میرا کیمرہ لگا ہوئے اور وہ پلوٹ ہمارے پاس سامنے سائٹ پہ ہے آن لکھ کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے مین جیٹی روڈ کے اوپر اس چار کنال کے پلوٹ کی وہ تیس کروڈ پہ مزید منطقل کے لیے آپ کارل کر سکتے ہیں وارٹس اپ کر سکتے ہیں یہ بڑی ہی آئیڈیا لوکیشن کا مین جیٹی روڈ کے فرنٹ کے اوپر بنتا ہے چار کنال سے زیادہ گفرات بنتا ہے مزید منطقل کے لیے آپ کارل کر سکتے ہیں وارٹس اپ کر سکتے ہیں اپنا پودر اکھیار رکھیں گے اللہ حافظ